بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا ناہیت آمد اور آپ دے رہے ہیں سپیشل بائیک رپیئر یوٹیوب چینل دوستو جس طرح آپ یوٹیوب کے اوپر پکچر دیکھیں میرے یوٹیوب چینل ویڈیو کا ویڈیو دیکھنے آئے ہیں تو بالکل وہی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہی کام آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیا کہ یہ ہمارے پاس ایک ادد ایک ادد سی ڈی ستر سیمیڈی کا انجن ڈیس سے سامل کیا ہوا تھا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک پاس شیئر کرتے چلیں کہ کس طرح یہ اوپر ڈسٹ وغیرہ زنگ وغیرہ لگا ہوا ہے بیٹری کتضاب کی وجہ سے تو وہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح اس کو اتار سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے سستہ بھی ہے کوئی خرچہ وغیرہ اس میں نہیں آنا ویڈیو کمپلیٹ آپ نے آج کرنی ہے سکیپ مت کریں ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے پاس ایک ادد بیٹری ہونی چاہیے کوئی بھی اس کے اندر سے تضاب کی مدد سے ہم یہ زانگ اتاریں گے اسی وجہ سے زانگ لگتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم زانگ بھی اسی کا اتاریں گے تو استعمال کرنے سے کرنے کے لیے آپ کے پاس یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ ہونے چاہیے یا پھر اس طرح کا کوئی برش اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن احتیاط کے لیے آپ ایک برش بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں کیونکہ وہ اپنے موں کے اوپر یا آنکھوں کے اوپر نہ لگا رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے تضاب کو لگا لگا کے اس کے اوپر سے اس طرح سے برش کی مدد سے سپائی کرتے جانا ہے تو آج ساتھ ساتھ سے یہ خود با خود زنگ اترنا شروع ہوجائے گا ہم فیلہار اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کلاچ سائٹ کے کور کے اوپر سے ہی پریکٹیکلی کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ زنگ اترتا ہے جب خوش کو آپ نے ساتھ ہی یہ تضاب لگا کر اس کو اتارنے کے کوئی کوشش کرتے رہنا ہے اس کو اتارنے کے لئے ضروری نہیں ہے یہ کلاچ سائٹ یا میگنٹ کور کو اتارا جائے موٹر بائک سے آپ وہاں ہی لگے اسی طرح سے ہی آپ اس کو آرام اور آسانی کے ساتھ اس کو اتار سکتے ہیں اس میں کوئی خرچے والی بات بھی نہیں ہے پھر صرف آپ کے پاس ایک پرانی بائٹری ہونی چاہیے جس کھند تضاب موجود ہو اور اسی تضاب کی مدد سے آپ یہ زنگ آسانی سے اتار سکتے ہیں ویڈیو آپ دیکھتے جائیں اور لفت اندوز ہوتے جائیں ہم اس بائک کے انجن کا جس اسمبل پہلے کیا تھا اسمبل کریں گے اور اس میگنٹ کور کو اور کلاچ سائٹ کے کور کو ہم نے پینٹ کرنا ہے تو جب ہم انجن کو فٹ کرنے گے تو اس وقت آپ کے ساتھ تھے یہ میگنٹ اور کلاچ سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طرح کتنا پیارا لگتا ہے پینٹ کرنے کے بعد بائی کے پارٹس کو پینٹ کرنے کے طریقے کے متعلق ایک الگ سے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اپنے یوٹیوب چینل پر تو آپ ضرور واش کریں یہ سٹیکر اس لئے ہم اتار رہے ہیں کیونکہ اس بائی کا ہم نے کلر کرنا ہے میکنٹ اور کلاچ سائٹ کور کو تو یہ دہلیں سٹیکر اتارنے کے بعد اس کے نیچے بھی زنگ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہم آسانی کے ساتھ اتضاب کے ساتھ اتاریں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے انجنہ اگر ڈس اسمبل اور اسمبلنگ کی ویڈیو آپ نے باج کرنی ہے تو میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے جا کر ضرور باج کریں اگر یہ کلر زیادہ پکا ہو جائے مضبوط ہو جائے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی بہت مٹی لے کر آپ اتضاب کے ساتھ اوپر رکھیں اس طرح سے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ اتر جائے گا یہ تو آپ نے استعمال نہیں کرنی بریف مٹی ذرات جو ہوتے ہیں جس کے وجہ سے داغ وغیرہ بھی نہ پڑے ہیں کلاچ کور کے اوپر تو اسی طرح سے آپ نے اس کو آسانی کے ساتھ اتار لینا ہے یہ دو زار چولہ موڈل بائک ہے تو اسی تقریباً ایک دو سال کے بعد اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا تو اتنے سال چلنے کے بعد کافی ٹائم سے یہ زنگ پکا ہو گیا تو اس لئے اترنا تھوڑا سا مشکل ہے اس طرح آپ کو استعمال کرنے کے لئے آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر گلابز بغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بھی ہم سے اپنا بائک کا کام کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا ہر ویڈیو کے اندر میرا نمبر موجود ہوتا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بائک ریلیٹڈ اب تک کافی ساری ویڈیو میری یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں اگر آپ نے نہیں واج کی تو وہ بھی جا کر ضرور واج کریں کوئی بھی ویڈیو میں اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کلچ کور آپ نے بائک سلادہ کیا ہوایا تو اس کے جب آپ نیچے رکھیں گے تو اس کے نیچے آپ کے پاس ایک اس طرح کوئی گتا وغیرہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے فیز کے اوپر کوئی خراشے وغیرہ نہ ہو اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ کے بائک کے لیگن ختم نہیں ہوگی تو جب آپ کے کور کے اوپر زنگ وغیرہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پانی کے ساتھ اس کو اچھے طرح سے واش کر لینا ہے اگر آپ واش نہیں کریں گے تو اس طرح سے دوبارہ یہ زنگ لگنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اسی تضاب کے وجہ سے اس کے اوپر زنگ لگتا ہے اور اسی تضاب کے وجہ سے زنگ ختم ہو جاتا ہے تو ابھی ہم ایک صاف کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے چمک دے رہا ہے بلکل صاف ہو گیا تو اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور ویزٹ کریں اور ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ زاوی ہو جاتی ہے اور آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں آتا لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا یہ سب کام بلکل فری ہیں ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ضرور لائک آئیں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا رکھئے گا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں لائک کسی نیکس طبوب ملتے ہیں موسیقی